تمہاری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ برات والے دن وہ گھر کی فائل مجھے دے گی لیکن اس نے وعدہ خلافی کی یہ تو میری شرافت تھی کہ میں کچھ نہیں بولی اپنی ماں کو ابھی پون کر ورنہ تم اپنی صبح اگرات نہیں منا پاؤگی تاہرہ میں آج پہلے دن تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہتی پہلی بات کہ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے کیونکہ جھوٹ میں بولتی نہیں اور سچ کے قریب سے کبھی گزرتی نہیں تمہاری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ برات والے دن وہ گھر کی فائل مجھے دے گی لیکن اس نے وعدہ خلافی کی یہ تو میری شرافت تھی کہ میں کچھ نہیں بولی اپنی ماں کو ابھی پون کر ورنہ تم اپنی صبح اگرات نہیں منا پاؤگی توبہ جھوٹ تو میں بولتی نہیں امہ امہ یہ تو کسی خوش فہمی میں مت رہنا تائرہ میری مرضی کے بغیر تم اس گھر میں ایک منٹ نہیں ٹک سکتی امجد میرا بیٹا ہے میں ابھی اسے حکم دوں گی نا تو وہ تمہیں ابھی گھر چھوڑ کر آ جائے گا امی امی آپ یہاں ہاں ہاں بیٹا امی آپ پریشان ہیں کیا کسی بات پہ نہیں نہیں بیٹا میں تو بس تیری نئی نویلی دھولن کو گھر کے ریت ریوات بتا رہی تھی بتا رہی تھی کہ ہم بڑے خاندانی لوگ ہیں بیٹیوں کو آنکھوں کا تارہ اور بوویں ہماری راج کرتی ہیں تو یہ بھی ہمارے گھر میں راج ہی کرے گی اگر اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ ہم سب کا بھی خیال رکھی گی تو امی آپ کیوں فکر کرتی مجھے یقین ہے کہ طاہرہ میرے لیے اور ہماری فیملی کے لیے اتنا تو کوئی سکتی ہے کہ خود کو ہماری فیملی کے رنگ میں ڈھال لیں میں نے اسے یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ اپنے شوہر سے کبھی جھوٹ مد بولا کیونکہ جھوٹ کے دھاگے کے جال میں شکار کبھی نہیں پھستا آخر کار ٹوٹ ہی جاتا ہے اب باقی کچھ تم سمجھا دے نا گھر کے ریت اور ریواج مجھے بھی کن باتوں میں لگا دیا چلو میں چلتی خیال رکھنا اس کا جی امی بیگم صاحبہ شادی مبارک ہو مجھے بڑھا اممہ اتنی دیر کیوں لگا دی مجد آگیا تھا نا اممہ کیا کہا اس نے فائل تو اس کے پاس ہی ہے نا بتایا تو ہے ابھی تجھے کیا امجد آ گیا تھا اس لیے بات گھومانی پڑی کہیں یہ تاہرہ بھابی کی اممہ نے ہمیں بے وقف تو نہیں بنا دیا ہم تو شادی بھی ہو گئی میرا نام بھی زرداج ہے جھوٹ تو میں بولتی نہیں اور سچ کے قریب سے کبھی گزری نہیں اگر مجھے فائل نہ ملی نا تو تاہرہ کو کل کے کل اس کے گھر روانہ کر دوں گی میں ہاں اممہ بس تو تو رہنے دے رات گئی بات گئی تو نے اپنے پاؤں پہ خود دی کل ہاری مار دی اے چکت مو اچھا نا تم بات اچھی کیا کر تو کہنا کیا چاہتی ہے ہرے ہرے اممہ یہ جو ایسے گھرانے کی لڑکیاں ہوتی ہیں نا بڑی میرسنی ہوتی ہیں ایک رات میں ہی سب کو پرایا کر دیتی ہیں یہ ماں بیٹے اور بہن کا رشتہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک بھائیوں کی شادی نہ ہو جائیں اممہ مجھے تو لگتا ہے تاہرہ بھابی کی اممہ نے ہمیں بے وقف بنا دیا یہ مکان تو دینے والی نہیں کیسے نہیں دے گی میں کووے کو باجرانے ڈالتی وہ حال کروں گی نا تاہرہ کا کہ اس کی ماں خود ہاتھ جوڑ کر فائل میرے حوالے کرے گی اممہ تم نے ایک مکان کے لیے پورا بکرا ہی ان کے حوالے کر دیا اگر بھائی کو پتا چل گیا تو اسے کون بتائے گا اور یہ فضول کے دل سے خرشے نہ نکال دے تو جا کے پور سکون ہو کے سو اب جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے جھوٹ تو میں بولتی نہیں اور سچ کے قریب سے گزرتی نہیں اممہ چل جا بڑی آئی اممہ ہمم اب صبح دیکھتے ہیں کہ تھےلے سے کون سی بلی نکلتی ہے چھوٹ تو میں بولتی نہیں اور سچ کے قریب سے کبھی گزری نہیں تھک گئی سارا دن چل سرتاج سو جا موسیقی 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 اختر آپ تو اخبار میں ایسا مو دیکھے بیٹھتے ہیں کہ ہوش نہیں ہوتا ہے نہ اپنا نہ کسی اور کا اختر کان میں رویاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ بیگم یہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں دیواروں سے اچھا دیواروں سے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات تو سچی ثابت ہوئی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں تو کرے نا دیواروں سے باتیں آپ کو مزاق سوچ رہے ہیں آپ اتنے بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ تاہیرہ کے سسرال میں ناشتہ لے کر جانا ہے اور آپ یہاں بے فکر ہو کے اخبار پڑھنے میں مشغول ہیں ارے جناب آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے ملا جانتی ہوں میں کہ آپ کوئی بھی ٹینشن نہیں لیتے آپ کو کیا پتہ تاہیرہ کی شادی کیسے ہوئی اور کس شرط پر کیسے شرط یہ کیا بات کر رہی ہے آپ میرا مطلب ہے کہ ہم ماں کو تو بہت کام کرنا ہوتا ہے نا آپ تو پیسے دے کے بے فکر ہو جاتے ہیں اب میں جانتے ہوں کہ میں نے اس کے تیاری کیسے کی ہے بیٹی کی شادی کرنا آسان تھوڑی ہوتا ہے وہ بھی غیروں کے ان کے اروم ہیں بھائی آپ جیسی سلی کا شوار بیوی ہو تو مرد کا کام ہے پیسے دینا اور ویسے بھی وہ بڑے کیا کہتے ہیں کہ عورتوں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے بہت تیز ہیں آپ چلے اٹھے تاہرا انتظار کر رہی ہیں بھائی ایسے کیسے بھابا مجھے کچھ تیار تو ہو لینے دو پہلی دفعہ تاہرا بیٹی کے گھر جا رہا ہوں اس کے سسرال والے کیا سوچیں گے اب زرہ اچھا ٹپ ٹپ تو ہو لوں ٹھیک ہے ہاں ہاں جائیں جل دی جائیں جو حکم سرکار کا میں دس میٹ میں تیار ہو کے آتا ہوں اور آپ نے یہ ناشتہ واشتہ چیک کر لیا تھا نا جی جی سب ساینا ہے جی جی سب پوری ہے جی جی سب پوری ہے جی جی سب پوری ہے دیکھ لو ہاں ہاں وہاں شرمے دیگیں نہ ہوتھانی بڑے پاہنی کی پودل کے رہی ہے سب آئی ام رکا مار گئی تھی کم بخت ماری اممہ یہ کیا ہے تیری آنکھیں کمزور ہیں ناشتہ ہے اور کیا ہے واہ اممہ تائرہ بابی کی گھر والوں نے اتنی تیزی دکھا دی اہ اتنی تیزی انہوں نے نہیں دکھائی ہے تیزی تو میں نے دکھائی ہے میں نے منگوایا ہے سارا ناشتہ کیا اممہ یہ تم نے منگوایا ہے تم نے اتنا خرچہ کیسے کر لیا تم تو اپنی مری ہوئی جو بھی کسی گناہ دو مکواس بند کر بڑی آئی ناشتہ لگا میں تائرہ کو اٹھاتی ہوں کیا ہو گئے اممہ ابھی سے تائرہ بابی کے لاد اٹھانے شروع کر دی ہے نا تو ساری زندگی غلامی میں گزر جائے گی پھر وہ ہوگی مہارانی اور ہم ہوں گی نکرانی سرتاج نام ہے میرا کوئی کچھی گولیاں نہیں کھیلی میں اللہ جھوٹ نہ بولوائے سچ کے پاس سے تو کبھی گزری نہیں ایسا شرمندہ کروں گی نا اج پہلے دینی ساری زندگی سر نہیں اٹھا سکے گی تو چپ کر کے ناشتہ لگا میں اس کو اٹھاتی ہوں اممہ تم کیوں لے کر آؤگی اسے وہ خود آ جائے گی اوہ بیوکوف لڑکی قربانی کے لیے بکرے کو خود تیار کر کے لانا پڑتا ہے یہ چپ کر تیرا کی اممی کی کول ہے السلام علیکم فضیلت بہن کیسی ہیں آپ والیکم السلام زرتاج بہن اللہ کا لاک لاک شکر ہے ٹھیک ہوں ارے فضیلت بہن اتنی صبح صبح کول خیریت ہے نا سب ایک رات میں بیٹی کتنی آسا تانے لگ گئی ہاں بس کچھ ایسے ہی سمجھ لیں شاید یہ رسمیں اسی لیے ہی بنی ہیں ہم جہے طاہرہ کے لیے پہلا ناشتہ لے کر آ رہے تھے ارے فضیلت بہن وہ تمہیں آپ کو بتانا ہی بھول گئی کہ ہمارے میں اس طرح کی رسمیں وسمیں نہیں ہوتی ہیں انہیں آپ لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہیں اور ویسے بھی امجد کو یہ سب چیزیں نہیں پسند ہیں اللہ جھوٹنا بولو ہے سچ کے پاس سے تو کبھی گزری نہیں میں دیکھیں زرتاج بہن ہم نے تو ساری تحیاری کر لیے ہم تو بس نکلنے والے ہیں اے ٹھیک ہے اب یہ آپ کا تو گھر ہستا بستا ہے نا کسی نہ کسی کے کام آ جائے گا ارے سب بیٹھ کے کھا لے نا چلیں بات میں بات کرتی ہوں میں خدا حافظ موسیقا ارے امام ٹھیک ہے ہم وعدہ اِذ combining این کریں اگران خلان بڑی آئی چل ہیں گران اچھا ممپ آتی ہوں بات نہیں کرو اللہ چھوٹ نہ بولو ساتھ پر سندھ دکھاؤں گی چلو بھائی میں تو تیار ہو گیا چلے بزیلت میں تمہیں چلنے کا کہہ رہا ہوں اور تم بیٹھ گئی ہو آہ نہیں وہ دہیرہ کی ساس نے منہ کر دیا منہ کر دیا پر کیوں وہ وہ کہہ رہی ہی دی کہ ہمارے ہاں یہ رسم نہیں ہوتی اور پھر ہمجد بیٹے کو بھی پسند نہیں ہوں بزیلت ہمارے خاندان میں تو عرصے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے اور پھر تم نے انہیں بتایا نہیں کہ ایسا نہیں ہوتا بھئی سامان تیار ہے چلو چلتے ہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے وہ بیٹی کا سسرال ہے اور ہم سور بھی تو نہیں دے سکتے جب انہوں نے ہمیں منہ کر دیا تو کیا فائدہ جانے گا سیلہ سرہ سوچو تاہرہ بیٹی ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی نہیں ہم نہیں جائیں گے میں تاہرہ کو سمجھا دوں گی اب اتنی سی بات کے لیے ان کو ناراض بھی تو نہیں کر سکتے نا اور پھر شام میں اس کو لینے بھی جانا ہے چھیک ہے اب اس ناشتے پر کیا کریں کسی ضرورت مند کو چاہ کے دے دیجے اپنے لئے کچھ نکال لیتے نہیں آپ سارا جا کے دی آئیے میں اپنے گھر میں اپنے لئے پودی بنا دوں گے چھیک ہے تمہاری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ برات والے دن وہ گھر کی فائل مجھے دے گی لیکن اس نے وعدہ خلاف ہی کی یہ تو میری شرافت دی کہ میں کچھ نہیں بولی اپنی ماں کو ابھی پون کر ورنہ تم اپنی سوہاگ رات نہیں منا پاؤ گی موسیقی 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 تاہرہ موسیقی 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 تمہاری ساری خواہشات اور آسائش پوری کرنے کی کوشش کروں گا اور تمہارے اور میرے بیچ میں کبھی کسی کو آنے نہیں دوں گا اور میں تمہاری اور میری محبت کی کبھی توہین نہیں ہونے دوں گا پھر مجھے تم سے بھی ایک وعدہ چاہیے کیسا وعدہ میں چاہتا ہوں پہتے اما آپ یہاں تائرہ تم سمجھ رہی ہوگی کہ میں ایک گلتی سے اندر آگئی مگر ایسا کچھ رہی ہے امجد کے کمرے میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کیوں بیٹا امجد توبہ جھوٹ تو میں بولتی نہیں اور سچ کے پاس سے کبھی گزری نہیں کوئی بات نہیں آنچی گلتیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں نا اور مجھے پوری امید ہے آپ اس طرح کی گلتی دوبارہ نہیں کریں گے تائرہ یہ کیا بول رہی ہو تم توبہ توبہ آج کل لڑکیوں کے تو مو پھٹ ہے بڑوں کا تو لہاز ہی ختم ہو گیا اور ویسے بھی میں تم لوگوں کو ناشتے کے لیے بولانے آئی تھی مجھے کیا پتہ تھا پھلٹے آپ میں ہی بیزت ہو جاؤں گی تائرہ کا یہ مطلب نہیں تھا پر آپ کو بھی تو نوک کر کے آنا چاہیے تھا نا کیا اب تم بھی اپنی بی بی کی طرح مجھے ہی غلط بول رہے ہو نہیں اممہ میرا وہ مطلب نہیں تھا ہم غلط سمجھ رہی ہیں بس بس رہنے دے اب اپنی ماں کو تم بھی تمی سکانے کی کوشش کر رہے ہو واہ بیٹا واہ ایک رات میں ہی بہو نے ہم سے پرایا کر دیا تجھے نہیں اممہ آپ خلط سمجھ رہی ہیں سا کچھ بھی نہیں ہے بس بیٹا ایسا ہی ہے مجھے بھیلانے کی ضرورت نہیں ہے میں کوئی بچی نہیں ہوں جو تمہاری اور بہو کی باتیں سمجھ نہ سکوں اب ایندہ سے اجازت لے کر ہی کمرے میں آؤں گی اممہ رکے اممہ میری وجہ سے نراز ہو کے چلے گئی ہیں پلیز آپ کو تو پتہ ہے کہ میرا ویسا بلکل بھی مطلب نہیں تھا کس کا فون ہے امجد اور آپ اتنا پریشان کیوں گئے ہیں نہیں نہیں یہاں اوفیس سے فون آ رہا ہے شادی کے دن اوفیس سے فون ہاں ہاں کوئی کام بھی ہو سکتا ہے نا ان کو ہو سکتا ہے تو پھر سن لے یاں نہیں نہیں بھاد میں بات کرلوں ہوں اسے اور یہ تو زیادتی ہے کہ اتنی خوبصورت بی بی میرے پاس بیٹھی ہے اور میں فون پہ بات کروں اچھا اچھا اب شرمانہ بند کروں میں اممہ کو دیکھ لیتا ہوں وہ شاید نراز ہو گئی مجھ سے پہ تم ٹینشن نہیں لو تھوڑی سی غصے کی تیز ہے وہ پہ دل کی بہت اچھی میں پھر آیا بھی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک یں ٹھیک ٹھیک timeline ہرے ٹھیک خوبصote ملعہ کرunu میں ہوراؤ Dean میری زندگی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو بھلا کے آگے بڑھ چکا ہوں نہیں اٹھانا مجھے اس کا فون امجد تمہارا فون نہیں اٹھائے گا کیوں اس طرح سے خود کو پریشان کر رہی ہو کیوں نہیں اٹھائے گا امی بیٹا تقدیر کے کچھ فیصلوں کے آگے ہم بے بس ہوتے کچھ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور ان فیصلوں کے خلاف نہیں جا سکتے لیکن میں امجد کے بغیر نہیں رہ سکتی جو چیز ممکن نہیں ہے اس پہ زید مت کرو گزرے وقت کو مت دہراؤ تمہیں عذیت ہوگی امی ابھی کون سے میں پھولوں کی سیج پر بیٹھی ہوں ہر روز جیتی ہوں ہر روز مرتی ہوں یہ راستہ بھی تم نے خود چنا تھا اب اس کی یادوں کو دل سے نکال دو اور جو ہو گیا اسے بھولنے کی کوشش کرو نام بدل سکتی ہوں روپ بدل سکتی ہوں دل نہیں بدل سکتی آپ خود بتائیں اس دل کا کیا کروں اپنے دل کو سمجھاؤ یہ سب خدا کی طرف سے ہے ناشتہ بنایا ہے بہار ٹیبل پہ تمہارا انتظار کر رہی ہوں بہارا موسیقی خبیس اولاد بے شرم اولاد اب مجھے اندر جانے کے لیے پوچھنا پڑے گا مجھے کہہ رہا ہے ہممہ جازت لے کے کمرے میں آنا چاہیے تھا دروازہ کھڑکا کے آنا چاہیے تھا اسے ڈاٹنے کے بجائے مجھے ڈاٹ رہا ہے نلائک اولاد ایک دن میں ہی سن مرید بنا کر رکھ دیا اس نے اور تُو کیا چہ چہا رہی ہے شرم کر کچھ بے شرم کئی کی اممہ میں نے تجھے کیا کھا ہے تم مجھ پہ کیوں خار کھا رہی ہے ویسے اممہ تمہارا تو وہ حال ہوا ہے کھایا پیا کچھ نہیں گلاس تھوڑا بہرہ آنے مو بند کر اگر میں نے اس ماں بیٹی کو ٹھگے ٹھگے میں نہ کرا نا تو میرا نام بھی زرداج نہیں توبہ چھوٹ تو میں بولتی نہیں اور سچ کے قریب سے گزرتی نہیں بس اممہ اب تو تم رہنے ہی دو تم سے کچھ نہیں ہوگا بکواس بند کر مجھے حوصلہ دے رہی ہے یا الٹا زلیل کر رہی ہے اممہ میں تو خود بہت پریشان ہو گئی ہوں بھائی پہلی رات میں ہی بیوی کا ہو گیا ہمارے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا دیکھ لے نا اممہ یہ تائرہ بھابی نہ اپنی ماں کو منع کر دے گی مکان بھی ہمارے ہاتھ سے جاتا ہی رہے گا ترفٹ ہے مو تیرا مو اچھا نا تو بات اچھی کیا کر جب بولے گی خاک ہی بولے گی اممہ سچی بات ہمیشہ کروی لگتی ہے تو تو نا پنی چونج بند رکھ توبہ اللہ جھوٹ نہ بولوائے سچ کے قریب سے تو گزری نہیں یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو زلیل ہو رہی ہوں ورنہ کسی کی اتنی جرورت نہیں تھی کہ زردہ آج کو سنا چکے واہ اممہ واہ خود تو کچھ کر رہی نہیں پائی اپنا سارا الزام مجھ پہ توب دیا تمہاری جگہ میں ہوتی نا اممہ نکاہ ہی نہ انہیں دیتی پہلے مکان کی فائل لیتی اممہ اممہ یہ رہات کونسی گھر کی فائل کی بات کر رہی ہے پہلے مکان کی فائل کی کونسی مکان شوید موسیقی